بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین کشتی کے اکھاڑے میں دو بزرگ پہلوان آپس میں دعو پیچ لڑا رہے تھے کشتی کی پریکٹس کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک بزرگ کا لنگوٹ ڈھیلا ہو گیا وہ بزرگ بیمار بھی تھے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے بزرگ نے انہیں اٹھا کر پتخ دیا اکھاڑے میں شور مچ گیا اس بزرگ کے حمایتیوں نے ایک دم کہنا شروع کر دیا کہ یہ بے ایمانی ہے ہم اس لڑائی کو اس دعو پیچ کو اس کشتی کو نہیں مانتے دونوں طرف سے یہ سلسلہ جاری رہا انیس سو نانوے میں میاں محمد نواز شریف صاحب شدید علیل تھے میاں صاحب کو ڈاکٹرز نے سیڈفکیٹ دیئے کہ ان کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ایک ڈیل ہوئی اور میاں صاحب جدہ اور پھر لندن چلے گئے اس وقت میاں صاحب ڈیٹھ سو بکسوں اور ملازمین کے ساتھ گئے اور میاں صاحب کے گیرنٹوئر اس وقت کے لبنانی پرائم منسٹر سعید حریری اور سعودی وزیر خارجہ اور باقی وہ تمام بڑے بڑے لوگ تھے جو آج بھی میاں صاحب کی رہائی کے لیے کوششیں کرتے رہے ان لوگوں نے پریشر ڈلوا کر میاں صاحب کو باہر بچھوایا لیکن پھر وقت بدلا وہ لوگ پاکستان آ کر وہ معایدے کی کاپیاں دکھا کہ لہرہ لہرہ کا پریس کانفرنس میں دکھاتے رہے کہ میاں صاحب نے وہ معایدہ کیسے توڑا پھر وکلا مارچ میں عمران خان صاحب کو میاں صاحب سے بڑا شدید گلہ تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا اور ان کے ساتھ دھوکہ کیا کہ انہوں نے وہ لانگ مارچ میں ان کو کہا تھا کہ وہاں آئیں گے اور وہ وہاں نہیں آئے گجرانوالہ پر ایک کال پر میاں صاحب نے اپنا اعتجاج ختم کر دیا خان صاحب آج بھی اپنی نیجی محفلوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میاں صاحب پر انہیں یقین نہیں ہے اس وقت شریف فیملی کے پانچ لوگ علی عمران، سلمان شہباز، حسن نواز، حسین نواز اور اسحاق ڈار صاحب یہ پانچوں اس وقت ملک سے باہر ہیں اون میں سے کچھ لوگ بیمار ہیں کچھ لوگ سیاسی پناہ لے چکے ہیں اور کچھ لوگ وہاں پر شہریت اختیار کر چکے ہیں یہ تمام لوگوں کو واپس بلانے کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کیے کہ انٹرپول سے رابطہ کیا گیا لیکن اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ جو بیمار شخص پاکستان سے باہر جائے اس کا واپس آنا پاکستان میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسی صورتحال میں اگر گورمنٹ نے سات ارب کا ایڈیمنٹی بانڈ اس بات پر رکھا کہ میاں صاحب چار ہفتے کے بعد واپس آ جائیں گے تو اس کی لوجک اور اس کی تک بنتی ہے کچھ لوگ اس کو ناماکول کہہ رہے ہیں کہ یہ رقم بہت زیادہ ہے لیکن اگر آپ میاں صاحب کے اوپر الزامات کی رقم کو اس کے ساتھ کمپیر کرے تو یہ اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہے سات ارب کی رقم اتنی زیادہ نہیں پاکستان کے وہ اینکر اور صحافی جو میاں صاحب کی بیماری پر پروگرام کرتے رہے ان کی کوشش تھی کہ میاں صاحب کو کسی طرح جلد جلد مل سے باہر بجھوائے جائے آپ ان کی ٹویٹر پر ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ان لوگوں کے اسلام آباد میں گھر دیکھیں تو شاید چار پانچ لوگوں کے گھر ہی اتنی مالیت کے ہوں کہ وہ لوگ اپنے طور پر میاں صاحب کی گیرنٹی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک کرکٹر نے جب فراری گاڑی لی تو ان کے اوپر گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا وہ اس ٹیکس کو نہیں دینا چاہتے تھے گورنمنٹ نے ماف کیا اور شور مچا پوزیشن کی پریشر میں آ کر صاحب کرکٹروں کی پریشر میں آ کر گورنمنٹ نے دوبارہ ٹیکس لگایا تو اس شہر کے لوگوں نے جگہ جگہ چندے کے ڈبے رکھے کہ آپ اپنے محبوب کرکٹر کو فراری گاڑی چلاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اس میں پیسے ڈالیں لوگوں نے پیسہ ڈالا گورنمنٹ نے مجبور ہو کر فیائٹ کمپنی نے جو سپانسر تھی انہوں نے پیسے دیے اور وہ انہوں نے ٹیکس پھر وہاں سے لیا میاں محمد نواز شریف صاحب کو ایک کروڑ 39 لاکھ ووٹ پڑے اگر آپ ساتھ عرب کو ایک کروڑ 39 لاکھ پر تقسیم کریں تو ہر شخص کے ذمہ تقریباً پاکستانی چون روپے بنتے ہیں اس وقت بریانی کی پلیٹ ستر روپے اور حلیم کی پلیٹ تقریباً ایک سو تیس روپے کی بنتی ہے میاں صاحب کو تو لوگ کہتے رہے کہ آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آج ان کی صحت کا معاملہ ہے ان کی زندگی کا معاملہ ہے ایسے میں سب لوگوں کو مل کر یہ سوچنا چاہیے کہ 54 روپے کو اتنے زیادہ مالیت نہیں رکھتے ہم سب کو مل کر میاں صاحب کے لیے یہ ساتھ عرب اکٹھا کرنا چاہیے تاکہ ملک کے بڑے سہستدان جائیں باہر اپنا علاج کروائے اور واپس آ کر اپنی باقی ماندہ جو قید ہے وہ کٹیں اور اس سسٹم کو اس پروسس کو چلنے دیں کیونکہ اسی وقت میں ایک اور بزرگ رہنمار جو ہے پاکستان کی آسف علی زرداری صاحب وہ بھی جیل میں شدید بیمار ہیں ان کی طرف سے ابھی تک ایسی کوئی ڈیمانڈ ایسا کوئی ریلیف اور انصاف کی فرامی کا نہیں کہا گیا لیکن اگر میاں صاحب کو یہ سب کچھ ملا تو پھر شاید وہ بھی کہیں اور جیلوں میں باقی لوگ بھی اس روایت کو توڑنے کے لیے ہم سب کو چون روپے اکٹھے کرنے چاہیے تاکہ ہم سب میاں صاحب کو سات ارب کی اڈیملٹی بانڈ دلوا سکیں تاکہ وہ علاج کے بعد واپس آئیں اس لیے کہ یہ علاج ان کی صحت کے لیے اور ان کی زندگی کے لیے اور میاں صاحب پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے آج کے پروگرام میں میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار پاکستان کے مظر عباس صاحب ہیں ان کے سامنے کچھ سوال رکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ رہے ہیں ملتے ہیں ایک بریک کے بعد اچھا مظر عباس صاحب یہ جو ابھی میاں صاحب کے علاج کی صورتحال بنی ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاسی طور پر کیا یہ حکومت کو فائدہ ہوگا یا کس کو نقصان ہو سکتا ہے کیا میاں صاحب کو اس سے کوئی نقصان سیاسی طور پر ہو سکتا ہے اگر میاں صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کا نقصان سو فیصد جو ہے وہ تحریک انصاف تو ہوگا چاہے تحریک انصاف کی حکومت جو بھی پوزیشن لے کیلئی ہم نے اجازت دے بھی تھی وہ تھی لیکن یہ پانکستان میں ایک پیاست رہی ہے اور اس میں ظاہر ہے جو وکٹم خیٹا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر نواز شریف اگر وکٹم نکل کر آئے ایسی کسی صورتحال میں تو ظاہر ہے وہ عمران خان کی تحریک انصاف کی بھی تحریک انصاف کی نقصان دے ہوگا اگر شہبی کی بات کی نشان دے ہی ان کے ایک اتحادی چوبی شجاعت افین میں ان کو کر آئی ہے کہ وہ ان لوگوں کی ناصنے جو ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس کو اس کو جو ہے وہ مشروع کیا جائے اور اگر ایسا میں نہیں ہوتا اور میاں صاحب جو ہے وہ اس کے اتحاب ہو جاتے ہیں ظاہر ہے تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے اپنے سپورٹر سپورٹر کو یہ کہنے میں ہفتر جانے کو ہوگی کہ ہم نے بغیر شرائط کے ان کو جانے نہیں دیا وہ نہیں دیا اور ہم ہمارا کے بیانیاں ہیں ہم اس پر شائد رہے یہ یہ دیکھنا ہے کہ اگلے چند اقتوں کیا ہفتر اتحاب ہوتی ہے پہلی چیزی ہے کہ اگر نواز شہبی اور ان کی فیملی جو ہے اس چیز کے سیار ہو جاتے ہیں وہ ساتھ ارد روپے کے بوانڈ جو ہے وہ جماع کرا جتے ہیں یا یہ اپنے جہانی کرا جتے ہیں اس طرح کی اور پھر پرمنٹ کے چار ہفتے کا پی ریڈ ہفتے چلے جاتے ہیں سیاسی طور پہ شریف فیملی کو نفتان ہوگا پہتا اور کیونکہ لوگ پر یہ کہیں گے کہ شریف فیملی جو ہے یہ دونوں کی رہے ہیں لیکن اس کا ساتھ آئی ہے جو ہے وہ وقت کرے گا ماضی میں جس طرح میاں صاحب نے سعودی عرب کے ساتھ ایک معایدہ ہوا ٹھوٹا یا خان صاحب کے ساتھ ان کا ایک جو معایدہ تھا یا بات ہوئی تھی اس پر ان کو اطلازات تھے تو کیا یہ بانڈ اس لیے لیا جا رہا ہے کہ اگر وہ میاں صاحب واپس نہ آئے تو کم از کم چلے ان کے پاس یہ سات عرب روپیات ہوگا جو ہے وہ پھر گرمنٹ یہ طاقتوں دے دیکھیں ان کے پاس اس میں اس میں پیسے ہیں کہ وہ یہ سنانچہی تیورٹی بانڈز جو ہیں وہ دے کے جات رکھتے ہیں اور اس کی رقم ہے اور یہ وہ رقم ہے جو انہوں نے بھارا ہماری اس پیجا کو مان کر جب انہوں نے صرف جو ہے وہ اس کی میاں نہیں کرائی چاہرمیاتا واپس نہیں آتے تو یہ بھاراں ظاہر ہے پھر اس پہ اس پہ رکار سے آئیں تو وہ ایک تاسٹر گرمنٹ دے سکتی ہے دیریکلی نہیں تو انڈیریکلی نہیں کیکلی آئی کے ذریعے کہ ہی دیکھیں یہ ساری ساری جو رقم ہے یہ ساری جو رقم ہے یہ ساری چیزیں تو وہ جو گرمنٹ میں اتنا اتنا اماؤنٹ رکھتا ہے جس کو جس کو دازہ ترمائرہ قانون بہت ہی ناماکول ناماکول اماؤنٹ کہہ رہے ہیں وہ اس کی وجہی یہی ہے کہ وہ اپنے بوٹرز اور سپورٹرز کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ دوسرے باہم جو ہے اور ظاہر ہے اگر وہ ان کیس نہیں آتے تو آپ پھر جا کر حالت کہ جو ابھی خالی اگنیہ صاحب کی اس کی اس کی تو وہ جا کر واپس آئے ہیں آہ تو اگر وہ نہیں آتے ہیں کہ پھر ظاہر ہے یہ رقم جو ہے وہ یہ جو ہے وہ باہمنٹ حکم کر لے گی اور اس سے کر وہ امران سانس کے اجانیہ سے تفریت نہیں کہ دیکھیں لوٹیوی بولت ہم نے واپس کے لئے اچھا مزر صاحب یہ اگر سات عرب کی بات کریں تو اس وقت پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس سات عرب یہ اتنی بڑی رقم نہیں ہے میاں صاحب کے جلزامات لگے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سات عرب اس کے مقابلے میں کچھ نہیں میاں صاحب کی صحت سب سے پہلے ایمپورٹن اور سب سے اہم ہے پھر اتنی چارٹ کیوں ہے دینے میں ہوتی ہیں کہ آپ اگر یہ فیاسلہ کریں گے فیاسلہ تو ذلسکار علی بکٹو بھی کرتے تھے وہ اس دیل کر کے ملک سے باہر کے لے جاتے لیکن میں زیاد کے ہاتھ پر رہنے سے ساری پر رہے زیادہ پر فیاسلہ پر ہوتا ہے فیاسلہ سکتے رہتے ہیں اور سکتے زیادہ جو ہے سکتے سکتے اپنی جزہ مجھے جو مجھے فیاملی جنبر ان کے سامدان سکتے لیکن رہی ہے کہ اس میں کوئی حرج جائیں لیکن انہیں پچھا یہ ہے کہ اس کا خیارتی مستان ہے اور اس کا خیارتی فائدہ ہے وہ تحریک انصاف چاہے وہ پھرنکی کوشش کرے گی اگر اس چیز تیار ہو جاتے ہیں یہ بھی کسی ان کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا ریلیف مانگنے کا یا ان کی طرف سے کوئی پیٹیشن یا کوئی ایسی درخواست بلکہ پارٹی لیڈر کو منا تے رہے ان کی طرف سے ایسا کیوں سلسلہ نہیں ہو رہا میہ ساب کو کیوں پارٹی دی جاری ہے جس میں وہ انہوں نے ان کا کیس نیازی طور کے کراجی کا ہے لیکن وہ سرائل آباد میں ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں ہم سیاسی دی دیکھیں یہ دستان گے ہیں اور زردانی صاحب دہر ہیں ان کے اندر پولیسی پوچے فیصلہ اور وہ زیادہ ہے وہ زیادہ جس دی ماضی میں بھی لندی دی لیں کٹی ہیں لیکن ان کی حساب یقینا بہت زیادہ خراب ہے اور میرے خیر گرمند کی طرف سے درخواست نہیں دی ہوئی ہے اور زردانی صاحب میپال بن اس کے درخواست نہیں دی ہوئی ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہے کہ حکومت اپنے سیاسی محاصف کے محاصف کی حالت جو ہے وہ حکومت کے ذرائے بتاتے ہیں کہ محاصف صاحب جب مشرف صاحب بیمار تھے اور وہ convicted بھی نہیں تھے اس وقت ان کی بیماری کا بڑا مزاق اڑھا جاتا تھا وزراء کے بیانات آتے تھے تو آج جو میان صاحب کے ساتھ ہو رہے ہے آپ کو جس طور جاتے ہو انہیں اسپطال پہنچا دیا گیا تھا اور اس کی نوکل بھی نہیں دیا تھا اور جب اس بیماری کی حالت میں وہ آپ باپس گیا تو ریڈیو وائرل ہو ایک ڈانس بھی کر رہے ہیں پاٹی میں خود رتیاں بھی ضرور رہے ہیں اور وہ بلکل اس سے کونٹرڈک کر جو ان کے سلیم تھے کہ ان کے بیٹ میں بہت زیادہ فراب میں اپ سے ظاہر ہے مخصرر صاحب کی بہت زیادہ خراب اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس وقت جب وہ گئے تھے تو انہوں نے خود بھی اپنا یہ خراب تو اس طریقے پر ایکشن میں جب نظر آئے تو لوگوں نے اس ٹھیک کا مزا اڑایا تو اگر وہ خود احتیاط کر لے تو شاید اس طریقے پر بھی نہیں ہوتی نا اس طرح کا مزا دیکھ جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھ اپنے مزا صاحب کی باتیں سنی بیماری پر صحت پر کسی سیاست اور اس پر زیادہ بات اس طرح نہیں کرنے چاہیے کہ یہ وقت کسی پر بھی آس اللہ سب بیماروں کو شفا دے چاہے وہ مشرف صاحب ہو چاہے وہ میاں محمد نواز شیف صاحب ہو کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے سیاست آگے چلتی رہ گی اور بہت سارے جو اینکرز پاکستان میں ان کی حمایت میں بات کرتے ہیں ان کی مخالفت میں کرتے ہیں ان کی روزی روٹی بھی اللہ نے چلانی ہے تو اس لئے ان سب لوگ کی صحت اور ان کا واپس پاکستان کی سیاست میں آنا بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ نہیں آئیں گے تو پھر آگے روزگار سیاست کیسے چلے گا آنے والے وقتوں میں پتہ سلے گا کہ عمران خان صاحب ان کو جانے دیتے ہیں وہاں پہ کیا ڈیل ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہے ہی بتائے گا پروڈیوسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سیبی کازمی کو اگلے پرگرام تک اجازت دیں خدا حافظ